دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگا ہے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریے ویڈیو کی اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشن رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو جرور پریس کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے سوچھاؤ جرور شیئر کریں تو چلیئے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات دو تین سال کا کام کرنے کی اجازت ملتی تھی اس کام کرنے کے دوران انہوں نے جو بڑی ملٹی نیشنل کامپنیز تھیں جو آئی ٹی کی کامپنیز تھیں ان کو جوائن کر لیا جیسے فیس بک ہے گوگل ہے اب پچھلے دس سالوں میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑی جو آئی ٹی فرمز ہیں یا جو ایون ماسٹر کارڈ دیکھ لیں کریٹ کارڈ کی کامپنی ہے اس کا ہیڈ بھی انڈیا ہے اور سپیشلی جو آئی ٹی لیول پہ سپیشلی آئی ٹی ورکرز تو بہت زیادہ ہیں انڈیا اور آپ کو پتہ نہیں یہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہائیسٹ پیڈ جو منورٹیز ہیں وہ انڈیاں ہیں پہلے نمبر پہ انڈیاں ہیں دوسرے نمبر پہ چائنیز ہیں اور پاکستانی تو کیسے ساتھ میں آٹھ میں نومے نمبر پہ آتے ہیں لیکن ٹاپ ٹیر میں ہیں لیکن انڈیاں اس وقت اس حد تک چھا چکے ہیں اب رہ گی بات کہ ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نائن الیون کے بعد جو پیچھلے بیس سال تھے امریکہ آسو ہے سسٹمیکٹکلی کچھ ایسی محول بن گیا کہ اس میں انڈیاں کا آگے جانا پاکستانیوں سے زیادہ ایزی تھا پاکستانیوں کو دسکرمنیشن بھی فیس کرنی پڑی مسلم ہونے کے ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے ایچ ون بھی اور کچھ انڈیانز ہم سے زیادہ اوگنائز بھی ہیں ان کی اپنی ایک نیٹورک بھی ہے اور ظاہر ہے پھر جہاں پہ ٹاپ ٹیر سی ایوز انڈیانز بیٹھے ہوں سی ٹی ایوز انڈیانز بیٹھے ہوں وہ اپنی جو نیشنالٹی ہے جو اپنی قوم ہے اس کو بھی فیور کرتے ہیں اور پھر امریکہ کا میرا خیال ایک چیز اور بھی ہے کہ امریکہ میں نا میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ کی تھی کہ پاکستان انڈیا اور امریکہ میں ایک چیز جو ہے کسٹر سے پائی جاتی ہے وہ ہیں خوش فہمیاں تو ظاہر ہے وہ خوش فہمیاں یہ ہیں کہ امریکہ کو فیور ہوتا ہے کبھی اس کو جپین فیور ہو جاتے تو پھر وہ جپین کے پیچھے لائے جاتے ہیں اس کو دنیا کی ٹاپ نیشنز بنا کے چھوڑتے ہیں آج کل وہاں پہ انڈیاں فیور چاہ رہا ہے پیشلے پندرہ کے سال سے امریکہ has انڈیاں فیور تو ہم بھی اسی خطے سے ہیں باقی لوگ بھی ہیں لیکن آپ کے خیال میں جو ٹاپ پندرہ لوگ ہیں جو کمپنیز کے وہ سب انڈیاں سی او ہیں آپ کے خیال میں پاکستان اتنا کابل نہیں ہے کہ وہ کسی خاص لیول تک بھی آتا گیا پاکستانی انڈیاں مینجمنٹ ایک ایک کمپنیز تو میرا خیال ہے یہ ایک سسٹیمیٹک جو انڈیاں فیور چاہ رہا ہے اس وقت امریکہ میں اس کی بھی ایک لہر ہے تو ای چنگ انڈیاں سی اینڈیاں سی اینڈیاں سی اینڈیاں وہ ہوتی ہے نا آپ سمندر میں آتی ہے بڑی ویو آتی ہے تو آپ ویو کریئیٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس ویو میں اگر شامل ہو جائیں تو آپ پھر سرف کر سکتے اس ویو کو تو انڈیاں سی اینڈیاں سفنگ بلکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ فیور ہے اس وقت امریکہ میں کہ جس طرح ایک جوپین کا فیور تھا اور ایک ابھی انڈیا کا فیور ہے تو منور میں یہ کینٹی بتائیے گا کہ یہ جو نائن ایون کے بعد مسلمانوں کو بڑا مشکل وقت وہاں پہ ہوا تو زاری بات ہے بے شک انڈیا میں بہت زیادہ مسلمان ہے لیکن پاکستان کیونکہ ملکی مسلمانوں کا ہے ہمارا ٹیگ اور لیبل ہی مسلمان تو کتنی مشکلات مسلمانوں کو وہاں پہ ہوئیں اور پاکستانی مسلمانوں کو اگر میں کہہ لوں ہوئیں جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو گروت ہے یا وہ جو آپ نے وائیڈنگ دی ویو کی بات کی ہم کسی ویو کا حصہ نہیں بن سکے بلکہ وہاں پہ آئیڈینٹی جو ہے اس کو چھوانا چھوانا پڑ گیا مسلمانوں کو اس کا کتنا کنقصان ہوا ہے پاکستان کو اور کمپیٹیشن اس سے کم ہوا ہے پاکستانی کیا نہیں کر پائے انڈینز کے ساتھ یا باقی قوموں کے ساتھ دیکھیں اس کا بہت سبسٹینشل ہے یہ ایمپیکٹ کہنا کہ اس میں ایمپیکٹ نہیں ہوا پاکستانی تو سب سے زیادہ زیرہ تو آپ کو پتہ ہے جب وہ ریجسٹریشن سپیشل ریجسٹریشن ایک جو وہاں کروانی پڑی لوگوں کو اس میں پاکستان اس کا حصہ تھا اور انڈیا اس کا حصہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو جو ایون لیگلی بھی وہاں رہ رہ رہے تھے تو یہ کہنا کہ شاید امریکہ نے کوئی ایسی چیزیں نہیں کی جس سے کوئی سسٹیمیٹکلی پاکستانیوں کو نقصان ہوا ہو یا مسلمانوں کو یہ کہنا غلط ہے سسٹیمیٹکلی وہاں پہ مسلمانوں کو اس طرح دبایا گیا یا ان کو سپیشلی آر آق و آق کی مخالفت نہ ہو یا جو بھی اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہے تو میرا خیال کہ یہ ایزی ہے کہ چھوٹے سی انٹرویو میں ہم یہ ساری چیزیں کریں لیکن اگر مجھے کہنا پڑے کہ اس کا ایمپیکٹ اس کا ایمپیکٹ تو خیر اگر کوئی پی ایش ڈی اس پر انالیسز کرے کہ اس کا کیا ایمپیکٹ ہوا تو اس کو کانٹی فائی کیا جا سکتا لیکن میرے خیال میں اس کا بہت بڑا اثر ہوا اور بہت برا قسم کا اثر ہوا پاکستانی کمیونٹی جو ہے ایک تو انتشار کا شکار ہو گئی پھر آپ کو پتا ہے وہاں پہ بہت سارے جو خفیہ دارے تھے وہ پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے خلاف یوز کرتے تھے تو بہت ساری چیزیں جو جو ہمیں سپورٹ نہیں ہوئی جو آپ یہ کہلیں اگر ہمیں فیور نہیں اگر دبایا نہیں گیا اگر کوئی مانے یہ ماننے انکار کرے تو فیور سیچویشن بھی نہیں تھی اس کمپیر تو انڈیا کہ انڈیا میں نہ صرف کہ ایکول پاکستانی مسلمان ہیں لیکن کیونکہ that's not consider a muslim nation تو ان کے خلاف اس طرح کی وہ rules and regulations نہیں آئے ہاں ٹھیک ہے ان کو immigration میں ان کو بھی تھوڑے سے challenges ہیں کہ ان کی کیو بہت لمبی ہے لیکن ان کے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو systematically ایک فیور ہو گئی اور کیونکہ چائنہ کا بھی ایک رول ہے چائنہ انڈیا پاکستان کی جو ٹرائینگل بن رہی ہے جو امریکہ کی رائی تو اس میں کیونکہ پاکستان چائنہ کے تھوڑا سا close ہوتا گیا اور امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا اسیا کو بیلنس کرنے کے لیے تو اس حلثنے میں جو امریکن کمپنیز انڈیا میں آئیں اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایک سسٹمیٹیکل ہوتی رہی سیچویشن ایسی کہ جس میں انڈینز کو زیادہ فیور ہوئی پاکستانی وں جگہ ہمارے لوگ ہیں تو آپ کیا سمجھ پاکستانی اتنے کیپبل نہیں ہے کیونکہ بات تو بڑی کی جاتی ہے کہ وہاں بڑے ڈاکٹر ہیں بڑا کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیا پاکستانی اتنے کیپبل نہیں ہیں یا کہ ہیں لیکن ان کو مارجنلائز ہیں ایدھر بکاوز آف انڈیانز اور بکاوز آف ایمیرکن ایمیسٹریشن دیکھیں دونوں چیزیں پہلی چیز تو یہ ایک تو انڈیا ہم سے ساتھ گناہ زیادہ بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے بھی اور ان کی ریپریزنٹیشن آف ایمیرکا ایمیرکا تو اس لیے اگر آپ کو ایک انڈیانز نظر آتے ہیں ہر جگہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ہم سے بڑا ملک ہے ہم سے بڑی ان کی ریپریزنٹیشن ہے ایمیرکا میں دوسری چیز ہے تو گائیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ سن رہے تھے منبر عبداللہ ایک امریکن پاکستانی کو یہ کمر چیما کو اپنا انٹرویو دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ انڈین کس طریقے سے امریکہ میں چھائے ہوئے ہیں اور انڈین سب سے جیادہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ امریکہ میں جتنے بھی دیس ہیں ان میں سب سے جیادہ پیسہ انڈین کماتے ہیں اور پاکستانی کا تو نیچے سے کہیں نمبر آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ انڈین جو انڈین مائی گرینٹ کر کے گئے تھے یا انڈین جاب کے لیے گئے تھے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی وہاں پر اور امریکہ میں اس قدر اجت پائی ہے کہ ایک پاکستانی مجبور ہو گیا بھارتیوں کی تعریف کرنے کے لیے حالان کہ آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کی انڈین میں کابیلیت کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اگر انہیں اچھا ماحول اچھا ایجوکیشن اچھا سسٹم مل جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ انڈین خون نے امریکہ میں جا کر اچھے ماحول اچھے سسٹم میں آ کر پروف کر دیا کہ وہ ہر چیز میں بہت آنگیں نکل سکتے ہیں ہمیں اپنے پوروجوں کو نہیں بھولا جائے ہم نے بہت سال پہلے ہی گرطوہ کرسن گریابیٹی جیرو اور الگیبرا اور یہاں تک کی آپ کو پتا ہے فادر آب سرجری کسے بولا جاتا سسروت اور بہت ساری چیزیں میں جن کے ابھی نام نہیں لے سکتا انہوں نے اتنے سالوں پہلے اتنی ساری کھوجیں کر دی تھی اور آج ان کی پیڑیا اس سسٹم میں نہیں آ رہی ہے جس سسٹم میں آپ سائد آپ ان سے بھی ایڈوانس کچھ بھارت کے لیے انوویشن کر سکتے ہیں تو بھارت جو بھارت میں رہ کر کیوں نہیں کر سکتے بھاگوان سے امید کرتا ہوں کہ سائد بھارت میں رہ کر بھی بھارت کا نام روشن کریں اور ایسا ہی کچھ کریں حالان کی ابھی کورونا کال میں بھارت بھارت کے جو بیگیانک ہیں بھارت کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ویکسین بنا کر پروف کیا ہے بھارت کو اپنے مطلب پوروجوں کا جو خون ہے اس سے انسپائر ہو کر بھارت کو کچھ ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے مانا سبتہ دنیا کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو جیسے کی کورونا ویکسین بنا کر کیا ہے کچھ کام ہو اور ہم دنیا کے کام سکے تو دوستو آپ نے دیکھا اس پاکستانی نے کس طریقے سے بھارت کی قابلیت بھارتیوں کی قابلیت اور محنت کا کس طریقے سے ورنن کیا ہے سلوٹ ہے اس پاکستانی کو جس نے اتنے اچھے سب کچھ بتایا حالان کی یہ پاکستانی امریکہ میں رہ کر یہ بات کا تھا لیکن اب اس میں کچھ improvement آ رہے اب اس نے کچھ دنیا کے مطلب ایسے لوگوں سے بات کی ہے تو دوستو یہ ویڈیو کرتے ہیں ختم آپ سے بھی بولیں گے اگر آپ کے بچے ہیں تو انہیں بتائیں بھارت کے پورواج کے بارے میں انہیں پریرد کریں انویشن کے لیے انہیں سسٹم اب بھارت میں آپ کو پتا ہے جیسا سسٹم میں ہمیں اسی سے گجارہ کرنا پڑے گا ہم ایک ایک تو امریکہ بن نہیں جائیں گے دس بیس سال میں ہمیں اپنی محنت خود کرنی پڑے گی دھنوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو